آگے پڑھتے ہیں اگلی بڑے خبر کی طرف رکھ کر لیتے ہیں ٹین اوکٹوبر سے مالے گاؤں بلاسٹ کی ریگولر سماعت ہوگی ٹین اوکٹوبر کو سبھی ملزمین کو حاضر رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ پیش نہ ہونے پر غیر زمانتی وارنٹ بھی نکالا جائے گا دیانند پانے کے حاضر نہ ہونے پر زمانتی وارنٹ چارکیا گیا ہے آج ساتھ ملزموں کی پیشی ہونی تھی چھ ملزم اس میں پیش ہوئے مومبائی سیشن کورٹ کی سپیشل نائے کورٹ میں یہ پیش ہوئی آپ کو دادے کی 29 ستمہ 2008 کو مالے گاؤں میں ہوئے بم دھماکے میں چھے لوگوں کی موت ہوئی تھی اور 101 لوگ زخمی ہوئے تھے اس ماملے میں ساتھ بھی پرنگیار تھاکور اور لیپنین کرنل پرستاد پروہید سمیت کل سات ملزم ہے اور سبھی زمانت پر ہیں ماملے میں کل 323 لوگوں کی گواہی ہوئی ہے جس میں سے 37 گواہ اپنی گواہی سے پلٹ گئے ہیں عدالت آج سے ان گواہوں کے دیئے بیانوں کی بنیاد پر ملزمین سے سوال کر کے ان کا جواب درج کرے گی تو غیر زمانتی بورن جاری کرنے کی بات یہاں پر ہوئی ہے تو 3 اکٹوبر کا پورا معاملہ ہے مالے گاؤں بلاسٹ آپ کو یاد ہوگا اور اس کی اب ریگولر سماعت ہوگی مزید جانکاری کے ساتھ ہمارے نمائند ہے امجد خان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے امجد مالے گاؤں کا جو معاملہ ہے ہم سبھی کو یاد ہے اب اس کی ریگولر سماعت ہوگی یہ کس طرح کا قدم مانا جا رہا ہے ریگولر سماعت کا فیصلہ کرنے کا دیکھیں میں صاف طور پر بتا دی یہ 2008 کا معاملہ ہے مالے گاؤں بلاسٹ کا جس کے در چھے لوگوں کی موت بھی تھی کافی زیادہ لوگ جو تھے وہ گائل تھے تقریباً پندرہ سال ہو گیا مالے گاؤں بلاسٹ کو مالے گاؤں بلاسٹ کے پندرہ سال کے بعد شیشن کوٹ نے ساتھ پور پر یہ کہا کہ اس کی جو سماعت ہوگی وہ ریگولر ہوگی تین اکتوبر سے جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ تیہ کری گئی ہے اور تمام جو آروپی کو جو ہے وہ کوٹ کے اندر کا آگیا ہے کہ وہ ریگولر جو ہے وہ حاضر رہے حالانکہ سادیو پرگرزن سنگھ نے اپنی سہت کا حوالہ دیتے ہوئے کوٹ سے یہ رہات مانگی کہ کہیں نہ کہیں جو ان کو ہے سادیو پرگرزن سنگھ دھاکر کو تھوڑی چی رہات دی جائے کیونکہ صبح کے وقت تن کی جو ہے بلیک پیشر جو ہے وہ آئی رہتا ہے اور کوٹ نے کہیں نہ کہ ان کی جو بات ہے وہ مان لی ہے تو اب دیکھنا لی بات ہی ہوگی جو بالے گاؤں بلاسٹ کے اندر جو پندرہ سال سے جو کیس ہے یہ لگتار چل رہا ہے پینڈنگ ہے اس کے در ہم نے یہ دیکھا کہ جو گواہ تھے وہ ہستے جو کہتے تقریباً پیتری سے زیادہ جو گواہ تھے وہ ہستے جو کہتے اس کو لے کے بھی جو کوٹ ہے وہ سوال جواب کرے گی رو پی سے اور تمام جو ہم یہ دیکھ رہے کہ جب یہ کیس جب بالے گاؤں کا بام بلاسٹ ہوا تھا تو اس وقت کے ایٹی اے چیپ تکے پی رکوہل سی رکوہل سی نے تمام جو اس کے اندر جو جو ایگل سے تلاش کی تھی جارٹ کی تھی جارٹ کے اندر بلاسٹ کے اندر جو آر او پی پکلے کہتے اس کے پاس ایٹی اے چیپ جب بھمن کر کرے بنے تو انہوں نے الگ طریقے سے جو ہے وہ اینکل کی تفتیش کری جس کو لے کے بلاس کے اندر سادوی پرگردنگ ڈاکور اور یہ ان تمام آروپیوں کا جو ہے وہ نام نکل کے سامنے آیا اور ان کے اوپر کہینہ کے جو کیس ہے وہ درست کیا گیا اس کے بعد جو ہے این آئیے نے یہ کیس جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا اور لگتار جو این آئیے ہے اس کی کیس کی جو ہے وہ جانچ کر رہی ہے لیکن اگر بات کے لئے اگر ہیمن کر کریں گی بات کرو شہید ہونے کے بعد سے یہ کیس جو ہے وہ جو کیس جو ہے ہارڈ سپورٹ ہو چکا تھا اور تمام لوگوں کی یہ کیس کے اوپر نظر بنیوی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکھا تھا کہ اجبیر بلاس ہے اور تمام جو بلاس کے کیس ہے اس کے در کہینہ کے جو ہے اور جو اینکل ہے وہ کہینہ کے دینے دینے چینج ہوتا وہ نظر آیا ہمجد اور ساتھ ساتھ آج پیشی کو لے کر کیا کچھ رہا کیا جو ملزم تھے جن کو پیش ہونا تھا ان میں سے ایک کے غائب رہنے پر غیر زمانتی وارن جاری کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے جی بلکل اگر کوٹ کی بات کر لیں تو کوٹ میں ساتھ پور پہ تمام آروپیوں کو سکت آدیش دیا ہے کہ تین تاریش جو ہے وہ ریگولر جو ہے کوٹ میں حاضر رہے ہیں اگر جو بھی آروپی جو ہے کوٹ میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کے خلاف جو ہے غیر زمانتی وارن جو ہے وہ نکالا جائے گا تو تمام جو آروپی ہے ان کو ساتھ پور پہ یہ ہدایت دے دی گئی ہے کوٹ کی طرف سے کیونکہ اس کی سنوائی جو ہے لگتار چلے گی تین تاریخ تین اکتوبر تہہ کر دی گئی ہے تاریخ اور اس کے بعد جو ہے ریگولر جو ہے اس کی سماعت ہوگی کیونکہ اس کے اندر ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ تمام جو گواہ جو تو ہوسٹا جو کہ تے جو وکیل ہے وہ وکیل کیا سوال جواب کرتے ہیں تمام آروپیوں سے یہ دیکھنا لی بات دوں گی کیونکہ اس کے اندر جو ساتھوں ابھی آروپی ہے جو تقریبا ان سے جو سوال جواب ہونا ہے کیونکہ ڈیفینس لائر بھی جو ہے وہ ان سے سوال جواب کرے گا جمعاتی علمہ ہند جو ہے لگتار اس کیس کے اوپر نظر بنائی ہوئی تھی ہم نے یہ دیکھا کہ گلزار آدمی صاحب کا انتقال ہوگا لیکن مالکہ اوپلاسٹ کو شروع سے جو ہے جمعاتی علمہ ہند جو ہے وہ دیکھتے بھی آ رہی ہے بلکل یعنی تین اکٹوبر سے سب ہی جو ملزم ہیں ان کو حاضر رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہی امجد دیانند پانے کے خلاف غیر زمانتی وارن بھی جاری کیا گیا ہے ہاں جی بلکل اگر بات کر لیں تو وہ غیر حاضر تھے تو کوٹ نے اپنے عدیش میں ساتھ طور پر اس تک تدائیت دیئے کہ جو بھی غیر حاضر رہے گا اس کے لیے اس کے خلاف جو ہے غیر زمانتی وارن ڈک لے گا بلکل تو ایسے میں دیکھنا ہے ہوگا تین اکٹوبر سے کیا سب ہی جو ملزم ہیں وہ حاضر رہتے ہیں یا نہیں امجد تفصیل کے لیے آپ کو بہت شکریہ